السلام علیکم امیتھا آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گی آج کی ویڈیو میں میں بناوں گی کلونجی کا کہوہ جیسے کہ حدیث میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلونجی میں ہر مرز کا علاج ہے سوائے موت کے تو آج کل جو یہ کرونا وائرس آیا ہوا ہے اس سے بہت سے لوگ خطرے میں ہیں یہ موسیقی انہی لوگ کو افریکٹ کرتا ہے جن کا ایمیون سسٹم بیک ہے تو آج جو میں کہوہ بناوں گی وہ آپ کے ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرے گا اور سٹرانگ بناتا ہے تو یہ کعوہ کیسے بنتا ہے جاننے کیلئے ویڈیو کو انٹر دیکھیں تو چلیں جی یہاں پہ ہم اپنا کعوہ تیار کرتے ہیں میں یہاں پہ دو کپ کہوے کے بنا رہی ہوں آپ نے دو کپ سے تھوڑا سا پانی زیادہ لینا ہے کیونکہ پانی ایوپوریٹ ہوگا ڈرائے ہوگا جب تک پانی میں اوبال نہیں آتا یا چھٹ چھٹے بابلس نہیں آتے پانے کو اوبال نہیں دیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پانی میں اوبال آ گیا ہے پانی میں بابلس بن گئے ہیں اب ہم اس کے اندر 2 ٹیبل سپون اترک ایٹ کریں گے ایک منٹ پکنے کے بعد ہم اس کے اندر 1.5 ٹیبل سپون دالچینی کا پاڈر ایٹ کریں گے اب ہم 1.5 ٹیبل سپون یا 1 ٹیبل سپون کلونجی ایٹ کریں گے اور ٹو ٹیبل سپون پودینے کے پتے ایڈ کریں گے اب اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور اب آپ نے پانس سے سات منٹ کے بعد اپنے کاوے کو چیک کرنا ہے تو دیکھیں اس کا کلر کچھ اس طرح کا ہوگا اور آپ کا کاوہ ریڈی ہے آپ نے دن میں دو دفعہ ایک آوہ پینا ہے ایک رات کو سوتے ہوئے اور ایک شام کو کیفے کے ساتھ اپنی روز ملہ کی زنگی میں لیسن کو بھی شامل کر لیں یہ آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے آپ کی خون کو پتلا کرتا ہے اور آپ کو کئی بیماریوں سے بچاتا ہے تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ لیسن کو آپ نے کس طرح استعمال کرنا ہے لیسن کو کھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ لیسن کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے شہد میں ڈالتے ہیں اور صبح نہارمو ایک چمچ کھائیں صبح نہارمو لیسن کھانے سے آپ کے پیٹ میں جو بھی بیکٹیریا ہوتا ہے وہ لیسن سے ختم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اپنے کھانے میں گین ویجیٹیبلز کا استعمال زیادہ کریں جیسے کے پالک بروکلی اور کھیڑا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پروٹین کا بھی خیال رکھیں آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تو اگر آپ کو آج کے ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بولیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے موسیقی موسیقی